اسلام میں اصول دین کے بعد شریعت میں سب چیزیں فروم ہیں صرف اصول دین پانچ ہیں جو عقیدے سے حساب دے فروم ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں زندگی کی وہ سب فروم ہیں مگر موٹے طور سے جو ہمیں دینیات میں پڑھایا جاتا ہے وہ دس پڑھایا جاتا ہے اور جب اسے شارٹ کر دیتے ہیں تو وہ چھے رہ جاتے ہیں تولہ تبرہ اور عمر بالمعروف نہیں ان المنقر کو نکال دیا جاتے ہیں بچوں کو بردہ تھوڑا سمجھانے کے لیے تو اس میں چھے چیزیں رہے ہیں جب دین مصطفیٰ کو مٹانے کے واسطے جب دین مصطفیٰ کو مٹانے کے واسطے ابلیسیت نے شام کا لشکر بنا دیا ابلیسیت نے شام کا لشکر بنا دیا اور حق نے فروے دین کی گنتی سمیت کر حق نے فروے دین کی گنتی سمیت کر رب وارازہ ضرب دے کے بہتر بارا سے ضرب دے کے بہتر بنا دیا بارا سے ضرب دے کے بہتر بنا دیا مسدس کے چھتاپ بند ہیں مہدین اظمی مرہوم کے مطلب مسدس ہے مولانا زیادہ پتنا پائیں گے عدب میں ہر چیز سیدھے سیدھے لفظوں میں نہیں کہی کہیں کنائیاں ہیں کہیں اشارے ہیں امیر انیس کا محاورے ہیں یہ تو ایک سنت ہے مطلب شاعری کی امیر انیس کے مراسی اسی وجہ سے مطلب پاپلر ہے کہ ان میں کنائیاں اشارے محاورے اس طرح چیزیں استعمال کی گئی ہیں تو مہدین اظمی نے بھی یہ پورا مسدس قریب قریب سب شاروحی میں کرا ہے اثمت دو چیزوں کا لفظوں کا استعمال کیا ہے اندھیرہ اور اجالہ اندھیرہ سے مقصد یزید اور اجالے سے مقصد امام حسین اسی وجہ دیکھیں مراہدے کی جگہ سہر نگاہ کی ہوشیاریوں کو کہتے ہیں سہر نگاہ کی ہوشیاریوں کو کہتے ہیں سہر دلوں کی خبرداریوں کو کہتے ہیں سہر حیات کی سرشاریوں کو کہتے ہیں سہر شعور کی بیداریوں کو کہتے ہیں ہجاب شرط کرن ناشکار ہوتی ہے سہر پیمبر پروردگار ہوتی ہے اندھیرہ ذہن کی خوابیدگی کو کہتے ہیں اندھیرہ روح کی آشفتگی کو کہتے ہیں اندھیرہ مرگ شعور خدی کو کہتے ہیں اور اندھیرہ مقتل خدا گہی کو کہتے ہیں اور ایک دیار شام کی ظلمت شدید ہوتی ہے اور اسی اندھیرے کی صورت یزید ہوتی ہے دیار شام کی ظلمت شدید ہوتی ہے اسی اندھیرے کی صورت یزید ہوتی ہے اسی اندھیر کی صورت یزید ہوتی ہے چراغ شہر رسالت ہیں فاطمہ والے ملت پڑے ہیں اندھیروں سے روشنی والے سہر کی موج شوق بن کے کربلا والے مسلح چھوڑ کے اٹھے ہیں مصطفیٰ والے مسلح چھوڑ کے اٹھے ہیں مصطفیٰ والے کسی ہتے اندھیرے کو کاٹنے کے لیے رہ لہو ستم کی سیاہی کو چاٹنے کے لیے سلوات واضح علم دے ملہد ملحظہ کیجئے گا مہدی نظم نے کس طریقے ذکیئے آدمی کبھی بھی زندگی کے لیے موت سے نہیں لڑتا موت سے کبھی آدمی زندگی بچانے کے لیے نہیں لڑتا یہ صرف واقعی کربلا نہیں ہوا تھا کہ جو موت سے لڑ رہے تھے زندگی کی محکول پروانی تھی اب دیکھیں بند ملحظہ کیجئے گا فسونِ قاکلِ لیلہِ شب اتر جائے فسونِ قاکلِ لیلہِ شب اتر جائے کہ سہرِ فتنگرِ شام کا اثر جائے شعورِ زندگی ایک بار فیض نکھر جائے اب طلوعِ صبحوں اب گھر رہے کے سر جائے طلوعِ صبحوں اب گھر رہے کے سر جائے ارے اجل سے جنگ کو چھیڑا ہے زندگی کے لیے اجل سے جنگ کو چھیڑا ہے زندگی کے لیے حسین اٹھے زہنوں کی روشنی کے لیے حسین اٹھے زہنوں کی روشنی کے لیے حقالِ دھوپ وفا کے آیاق جلتے ہیں شعور تبتہ قلب و دماغ جلتے ہیں لہو کے آب سے سینے کے داگ جلتے ہیں کہ ایک ساتھ بہتر چراغ جلتے ہیں کہ ایک ساتھ بہتر چراغ جلتے ہیں نہیں ہے پیاسوں کو درمانِ تشنگی کی تلاش نہیں ہے پیاسوں کو درمانِ تشنگی کی تلاش رب لہو میں آگ لگاتی ہے روشنی کی تلاش لہو میں آگ لگاتی ہے روشنی کی تلاش یہی تلاشِ اکبر کے نوجوانی بھی یہی تلاش ہے أکبر کی نوجوانی بھی یہی تلاش ہے اصغر کی بے زمانی بھی یہی تلاش ہے عباس کی کہانی بھی رہ یہی تلاش ہے تشنہ لبی بھی پانی بھی یہی تلاش ہے تشنہ لبی بھی پانی بھی اسی کو صبر شہ مشرقین کہتے ہیں یہی تلاش ہے جس کو حسین کہتے ہیں یہی تلاش ہے جس کو حسین کہتے ہیں سلوات باز علم دے جگہ ہے پھر بیعت مہدی نظمی کی بالکل عجیب انداز سے ہے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے تھے کربلا میں مگر حقیقت میں امام حسین کا شہید ہونا تو ایک جسمانی شادت تھی مگر مشن جو تھا وہ یزید کا ختم ہوتا شام کے دربات چھوٹ گئے تھے اسی کو مہدی نظمی نے کہا ہے رہے تلاش میں یہی تلاش ہے جس کو حسین کہتے ہیں رہے تلاش میں نکلا ہے یوں علی کا پسر کہ موت کرتی ہے خود سجدہ پائے اغدسور سوادہ لشکر دشمن میں سوادہ لشکر دشمن میں تیخ کے جوہر کھلے تو یوں کھلے جیسے تلوے صبح سہر کھلے تو یوں کھلے جیسے تلوے صبح سہر زمینِ قرب و بلہ خون سلال ہوتی ہے کہ آج شام کی ظلمت حلال ہوتی ہے کہ آج شام کی ظلمت حلال ہوتی ہے زمینِ قرب و بلہ خون سلال ہوتی ہے کہ آج شام کی ظلمت حلال ہوتی ہے کیا اس شام کی ظلمت حلال ہوتی ہے وقار کہتا ہے مشکل کشا کا جایا ہے لباس کہتا ہے پیکر نبی کا پایا ہے جمال کہتا ہے خیر الورا کا سایا ہے کہ آئینے میں محمد کا عقص آیا ہے سفاہ شام سے جانے بطول لڑتا ہے قبول حفظ خدا کا رسول لڑتا ہے از صفائی آخر بند ملاحظہ کی جگہ صفائی ہاتھ کی دیکھو کلائیاں دیکھو صفائی ہاتھ کی دیکھو کلائیاں دیکھو علی کے بعد علی کی لڑائیاں دیکھو حتی اغائینہ صورت صفائیاں دیکھو روخِ یزید میں پڑتی ہیں جھائیاں دیکھو دیارِ شام کی ظلمت کا تخص الٹا ہے پڑھو نمازِ سہر آفتا پیٹا ہے دیارِ شام کی ظلمت کا تخص الٹا ہے پڑھو نمازِ سہر آفتا پیٹا ہے